اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریال وائس اور حملہ ہے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تبلیغی مرکز نظام الدین کے بارے ہیں بات کریں گے دوستو کیا نظام الدین مرکز نے واقعی دہلی سرکار کو لیٹر کے ذریعے آگاہ کیا تھا اگر کیا تھا تو اس پر فوراں ایکشن کیوں نہیں لیا گیا جانیں گے یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں دوستو تبلیغی مرکز نظام الدین یہ آج کل کا بنا ہوا مرکز نہیں ہے اس کو آج تقریباً نووت سال ہو چکے ہیں اور یہاں ملک بھر سے اور بیرون ملک سے بھی یعنی دنیا کے الگ الگ ملکوں سے بھی دین کے کام کے لیے اور امن کا بیگام فعلانے کے لیے جماعتیں آتی رہی ہے دوستو یہ سب کو اچھی طرح پتا ہے اور یہاں روزانہ آئے دن کوئی نہ کوئی دھارمک پروگرام رہتا ہے اسی طرح جب ملک کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہونے جا رہا تھا تو تب بھی وہاں پر جماعتوں کی شکل میں لوگ موجود تھے اب ان کو تھوڑی پتا تھا کہ اچانک بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن بھارت میں لگ جائیں گا اور جیسی لوگ ڈاؤن لگا وہ وہاں پر فس گئے اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ صرف نظام الدین مرکز والے ہی وہاں فسے ہوئے تھے نہیں جب لوگ ڈاؤن اچانک کر دیا گیا تو اس میں جو بندہ بھی اپنے گھر سے باہر تھا وہ سب اسی جگہ جہاں تھے وہیں فسے رہ گئے دوستو کیا تبلیغی مرکز نے دہلی سرکار کو اس سے آگاہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں پر کچھ باہر کے بندے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں کہ تبلیغی مرکز نظام الدین والوں نے 25 مارچ کو ہی لیٹر لکھ کر ایسٹی ایم کو اور پولیس تھانے میں دے دیا تھا اور مسلسل سرکار سے رابطے میں تھے یہ جو لیٹر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مرکز میں کتنے لوگ موجود تھے تو ہم آپ کو بتا دے ہیں دوستو نیپال سے 19 ملیشیا سے 20 افغانستان 1 میانمار کے 33 ایلجیریا 1 کرگستان 28 انڈونیشیا 72 تھائیلینڈ سے 71 سری لنکا سے 34 بنگلہ دیش سے 19 انگلینڈ سے 3 سنگاپور سے 1 فیجی سے 4 اور فرانس سے 1 اور کوئیت سے 2 تو دوستو یہ پوری تفصیل تھی ان کی جو وہاں موجود تھے اور باہر کی جماعت والے اور کچھ لوگ تھے جو بھارت کے تھے تو کل ملاکر 2500 لوگ تھے جن میں سے 1000 رہے گئے تھے اور بقیہ لوگ جا چکے تھے جو لوگ باقی تھے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے فض گئے تھے ناکی چھپ گئے تھے ان کو نظام الدین والوں کے نکالنے کے لیے بہت ساری بسوں کا انتظام بھی کر لیا گیا تھا لیکن پولیس سے اجازت لینی تھی کہ ہم جو لوگ یہاں پر ہے انہیں بس میں بیٹھا کر روانہ کر رہے ہیں لیکن اس کی اجازت مرکز نظام الدین والوں کو نہیں دی گئی دوستو آسانی سے آپ سمجھ لیجیے کہ پولیس کی طرف سے صرف نوٹس دی جا رہی تھی اور اس نوٹس پر نظام الدین پورا پورا عمل کر رہا تھا لیکن جب نظام الدین والوں نے پولیس اور سرکار کو ایکشن لینے کے لیے کہا اور اجازت طلب کی تو سب لوگ خاموش بیٹھے تھے کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا دوستو اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے نظام الدین کے بارے میں کہا ہے تو سب سے پہلے مولانا توقیر رضا صاحب نے کہا کہ ہم مسلمان نے اس کورونا وائرس کے تعلق سے سب سے بڑی قربانی دی ہے یہاں تک کہ ہم نے ہمارا جمعہ قربان کیا ہے اور مزید یہ کہا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ سرکار نہیں بدلی ہے اس کا رویہ نہیں بدلا ہے دیش میں کتنی خطرناک بیماری چل رہی ہے اور یہ مسلمانوں کے پیچھے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکز نظام الدین میں ہر روز جماعت آتی رہتی ہے اور انٹیلیجنس کے پاس روزانہ اس کی لسٹ جاتی ہے کہ کتنے لوگ یہاں ہیں اور کتنے لوگ آئے اور گئے انٹیلیجنس کے پاس سب جانکاری تھی اور مرکز نظام الدین نے یہ لکھ کر بھی دیا تھا پھر بھی سرکار کی طرف سے انتظام نہیں کیا گیا دوستو سندیب چودری جو کہ نیوز 24 کے انکر ہے انہوں نے بھی بڑی دلیری سے بات کہی کہ آج بات ہوں گی کورونا پر ہو رہی راج نیتی کی اور یہ کہا کہ مانو کورونا وائرس نظام الدین سے ہی آیا ہے اور بھارت میں یہاں سے ہی فیلہ ہے جو لوگ ویدیش سے آ رہے تھے انہوں نے کورونا نہیں فیلہیا جو نظام الدین میں آئے ہیں انہوں نے ہی کورونا فیلہیا ہے ابھی کچھ دن پہلے آنند ویہار بس اسٹوپ پر تیس ہزار لوگوں کی بھیڑ دیکھی انہوں نے کورونا نہیں فیلہیا سب کچھ ہوا ہے تو صرف نظام الدین کی وجہ سے اور یہ نیریٹیو کریٹ کیا جا رہا ہے جو ہم گلتی کر چکے ہیں وہ سب عوام بھول جائے اور انہیں اس نظام الدین کے معاملے میں الجھا دیا جائے تعلق سے جو غلط میں فیلہی جا رہی ہے اس پر بات کی جو کنیکہ کپور پوزیٹو نکلی تو اس نے کیا امرد پی رکھا تھا وہ جن جن لوگوں سے بھی ملی ان کو کورونا نہیں ہوں گا اور جب دلی نظام الدین کی بات آئی تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے کورونا فیلہ ہے دوستو صرف یہی نہیں بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھ گئے کہ یہ صرف گیم کھیلا جا رہا ہے نظام الدین مرکز کو زبردستی بیچ میں لائے گیا ہے اور یہ صرف میڈیا والوں کا کام ہے جو صرف ایسے ہی ٹاپک کے انتظار میں رہتے ہیں لیکن تمام میڈیا والے ایسے نہیں ہوتے دوستو ایک بندہ ہے ونی دوبے ان کا نام ہے اور ممبئی سے ہے اس بندے نے بھی کہا ہے کہ یہ نظام الدین والوں کو فسانی کی چال ہے ہم اس ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں گے آپ اسے ضرور دیکھئے دوستو آپ کو ہم میڈیا کی بیوکف ہی بتاتے ہیں کہ یہ میڈیا والے تو ہے ہی وائرس لیکن یہ کیسے لوگوں کو بیوکف بناتے ہیں بہت سارے میڈیا والوں نے حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب کی تصویر کو مولانا سعج صاحب کی تصویر سمجھ کر ہر جگہ پر لگا دی اور ان کو سعج صاحب بتا دیا مرکز نظام الدین کا اب یہ بیوکف ہی تھی کہ سازش آپ ہی تیہ کر لیجئے کہ اس پر حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اس نے مولانا سجاد نومانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے بہت سارے میڈیا والوں کو فون پر بات بھی کی ہے اور کچھ لوگوں نے حضرت کے فوٹو کو وہاں سے ہٹا بھی دیا ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میڈیا بہت ہی سازشی ہوتا ہے اور ہم انہی پر اعتبار کر رہے ہوتے ہیں امید کرتا ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ